امام رضا علیہ السلام یہ وہ زخیہ جڑا اپنے دور دا محمد بھی ہے علی بھی ہے محمد عربی دے علم دا بیوارے سے علی دی شجاعت دا بیوارے سے امام رضا علیہ السلام اپنے دور دے محمد بھی ہے اپنے دور دے علی بھی ہے اس دو بڑی عظمت میں کی دستا امام رضا علیہ السلام میں ایک سارے مجمع مشورہ دے ساں جیڑے ایک باری نہیں گئی جامن میرے مولا دی زیارت جا کے کرن جیڑے بار بار وین دن انہوں دے بست ایک مشورہ دے ساں اللہ تو انہوں اتنا رزق دے گئے تو اسے گھاری مولا دے حرم دے نال بناو لیکن جیڑا پہلی باری جاوے وہ زیارت ایمام وست جاوے لیکن جس کو رزق دی فروانی تے بار بار جا رہے بھلا ہیک واری زیارت ایمام وست جا ملقات ایمام وست جا آئے 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 کیوں چکھ کر گئے جیڑا بار بار جا رہے وہ پھر زیارت ایمام وست جا پھر وہ نمائش ہو سکتی یہ زواری نہیں ملقات ایمام وست جا بھی مولا تے ملن ات منشور لے کے آ بھی پاکستان جا کے کرنا کیا جو جتنے بولے ہو میں راضی یہاں چکتی تا دروازن ایمام وست جا دے حرم دے مین چکتی دروازن اب چاہتے گئیں انسائی نقشے بنا کے لینے چکتی دروازن ایمام وست جا دے حرم دے مین اور واحد حرم جس دی تعمیرات دا کم رک دئی اضافہ ہی ہوں دا جا رہے ہیں اضافہ ہی ہو رہے ہیں اضافہ ہی ہو رہے ہیں اضافہ ہی ہو رہے ہیں امام رضا علیہ السلام دے مربانی جناب خورج بیدار ہو جا ہوتا ہے کہ اللہ سنا دے ہم امام رضا علیہ السلام دے یہ عام دروازہ نہیں یہ اللہ دا دروازہ چکتی میں دروازہ دو علی حیثن دو علی انہ آم بہراچو دو علی حیثن جو کسے وقت بھی کسے لمحے بھی پہ کر سکتے ہیں جو جڑ جامن کسے لمحے چھ بھی یعنی زمین و آسمان کر سکتے ہیں تو جیڑے ماتبی جوان میرے بھرا بیٹھے ہو تائید حق ادا کر دے ہوئے اے دو علی احسن جیڑے خطرناک ہاتھ تک کریم ہیں جیڑے خطرناک ہاتھ تک کریم ہیں ایک نجف علی علی ایک مشہد علی علی او بھی علی اے بھی علی او دادا اے پوترا او بھی سید اے بھی سید او بھی ولی اے بھی ولی او بھی صاحب او زمان اے بھی صاحب او زمان او بھی امام اے بھی امام حسیم عباس کو امتیاضی فرق تدستیا یاد رکھا جیڑا بھکھن اٹھانی اکتاراں دے ہوئے او نجف علی اے تجیڑا پنن آلینو خورا ساندہ شاہ بنا بے اے حتم اتا دنو بھی عزت العزاد صدقہ مرحبا مرحبا حاش اللہ ذریعہ رضا میں دعا کر کے دارے یاد امامہ چو بعد از امیر المومنین علی علی علیہ السلام سب تو زیادہ القبات امام رضا علیہ السلام کس امام دے اتنے لقب نہیں اتنے امام رضا علیہ السلام یعنی بات شاہد ایک لقب ازام میں نے مسافران مسافران دعا میں نہیں ضروری نہیں بھی تیرے پاسپورٹ تے ویزا سٹیمپ ہو جاوے پھر تو زبار انجاز پہ زیادہ چو میں نہیں کہیں ہنے دوڑ توڑ گیاں قبول نہیں ہوں دی کنہ ہنے دی گھارج قبول امام رضا علیہ السلام نے بات شاہد فرمایا اگر تیرے کوئی اتنے بس آئل نہیں تو میرے تک نہیں آسکتا گھبر آر نہیں تیرے بس نے بھی امام رضا علیہ السلام ایک پیکج رکھے مالا فرمیندن کے دائیں ویڑے جبائے کے اہل خانہ جبائے کے تیرے نال کوئی گواہ ہو جاوے ایک ویڑی جاگھی بھی اللہ حالات سوکھے کی تیتا انشاءاللہ امام دی زیارت جا کے کرے سام امام فرمیندن نے بس تو گل کر چھوڑی اس دن تو لے کے مرن تک تیرہ ہر سا زوار رضا دکھاتے تھے انشاءاللہ زدگیوں میں قادم ہے بسم اللہ صحیح انشاءاللہ زدگیوں نے امام نونا راضی ہوئے ہر سا زوار رضا دکھاتے تھے سا بولو حیدری زوار رضا دکھاتے تھے ایک میرے مولد لقب زامن زائر زوارہ نظامین امام ایک آیت اللہ نے باچانل دوصل کی تصویزان میں نے ظاہر کیوں امام فرمایا بروز معشر حشر د گرمیت معشر د رشت دیڑا قبر محمد عربیت زوار حسن پہلے معشر د رشت میرے نانے نال ملاقات کرسی لبزی پھر جنت جویس دیڑا نجف اشرف میرے داد علی ابن عبی طالب دی کبرد زوار پہلے معشر د رشت علی ابن عبی طالب نہ رابطہ کرسی پھر جنت جویسی جنت البقی حسن امیر دی کبرد زوار تربلہ مولا حسین ابن علی دی کبرد زوار وہ پہلے انہ سائنہ رابطہ کرسی پھر جنت جویسی فرمایا محضہ میں نے ظاہرتان صدوایا گیرہ مشہد مقدس آکے میری کبر نو چمسی میرے زعوا دے نال پہ آدھا حشر درہ شید میں لبڑا نہ پہنسی باہت انہوں کے جنت انہوں پہنچا ہوا تا موسیٰ کازم دا خطر کی والی کیا بات ہے بھر عزت رضا آپ نے بولا نالت ایک میرے مولا دا لقب زامن آہو ایجو تو امام زامن دے روایے پہنی ہر نی دی زمانت چاہیے امام رضا کورسان دے بازار چمہ میں رضا آ رہے نبسلت حروی حسمہ پہ نائن دیگر صحابہ نالن امام رضا آ رہے آسمان لے درود پہ پڑھ دے نزت رضا اللہ دے سلطہ ندہ اٹھمہ تازدہ بات ساہر سامنے نگاہ پہ ایک شکار یہ جو زندہ ہرنی شکار کیتی ہے جنگلی چون بلار چار فروخت کرنا نا سمجھو تے گلی نے سمجھو تا علم اور مرفت کھٹھو ماردو سمندر اس بات اچھ موجود ہے یہ سنی بھائیو یاد رکھائے شکاری دم بزار آ لے پاسے ہرنی دم رضا آ لے پاسے اہاں سر کے جانورنہ ہاتھے ترگاہ ہو گئے عزیت وطنسان بولو امام نے بلایا شکاری میں امام فرمایی سن تھوڑی دیر ازاد کر بتاکہ بات ساہت والا حکم انہیں ازاد کر دینے ہیں پر ویڈا امام فرمایا ہرنی میری بارگاچ درخواست گزار مولا تسین آن دی زبان جان دے ہو اے تھوڑی دیر پہلے پاہیں تچھے میرے وقت ایک کمالیہ دے اندر اور جی رجوع ملاب میں ہن پی آ دے اتھے میں یاد آئے اتھے میں آ کیے اوہ دے نسا میرے سامنے موجود ہے مارفت اے امام دا میرا دل ایتھائی بھی حق جاوا مارفت آ لے تے پڑھے لکھے بندے تائید حق دا کر دے ہوئے اسے کہ مولا تسین آنی زبان جان دی ہو مولا فرمایا غور نہ سن اس تنہہ بھی اثنہ رکھے ہیں ہائے 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 چپ کربا ہو چاہے نہ نہیں بُول دا عزت lived ہے ہائے 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 اسản ننہ بھی اثرはい کیاہت کہنے اسے کہ مولا وہاچہ امام فرما اس دے بچے بھکھیں تھوڑی دیر وچے بیسی پشیر پیواک والا اسے کہ مولا ہٹسی فرماین دنز عمن میر دا عائشہ مانگ کے جب اے مجلے سے امام رضا انہیں سال بعد آمانے دے ہڑا اس کے مولا جنگل چوکھی کابو آن دیئے اب آدھی اچھ ہٹا سی فرمایے میں رضا دا میں اس نے چھوڑے ہرنی بھجیے جنگلالے پاس کرسی آگئی امام رضا کرسی تے تشریف فرما ہو مومن دلود پہ پڑھ دیں منافع خوش پہ ہوں ہوئی نہیں سکتا اب آدھی اچھ ہرنی واپس آجاوے بس کوئی چاند لمحیں گزریں انتنا کے سائیں ہوئی نہیں سکتا دھونپنسی کیا جو شور بلند ہویا کسے بندیا کیا دکانہ دروازے بند کر لو ایک شیر ہے جیڑا ہرنی نے پیچھے اس شہر دے چاگے حملہ کر رہے ہرنی دے ہو سکتا کسے انسان دے شکار نہ کر جاوے شکار دنام ہے رضا نے کرسی چھوڑی ہے اولندہ باز کر کے فرمہندن سارے اپنے اپنے کام کرو شیر دوان کو جنہیں یادہ ہوتا ہرنی میں پیادے تو رکھی ٹورمتہ رضا تھاکنا پیاد صدقے حد سلام و تاد رہوے علی و علی اللہ نارا حیدری اعلان نازم امیمبر کرتے میرا قابل پڑھتے ہیں ایک میری معرضہ لقبِ آلمِ آلِ محمد آلمِ آلِ محمد آلِ محمد اچو آلم امام آلِ محمد اچو آلم امام امام رضا علیہ السلام یہ روزے دی وجہ تو امیر نہیں پڑھ لی کہ جوان جیڑے تھامیریاتی ذہن رکھ دیو صدق سر بلند کرو میں توڑنا لے گل کرنا چاہتا اپنی قوم دا ایک ذمہ بار خطیب ہو من دیئے سی یہ دنال میں توڑنا لے گل کرنا چاہتا مطاج تو بات کوئی آکھے جی اسی سونے دا روزہ بھیکھن جانا ہے تو سونے دے دروازے نہیں اور زمانہ بھی سنے اسی کوئی سونے دے گمبہ دا اور سونے دے دروازے اور ملک اعران بھی سنے اسی کوئی سونے دے دروازے نہیں واجہ تو امام رضا دے دروازے نہیں بہندے اوہ رضا تو وڈے امیرین جڑے جنت البقی یہ چران دے اچھے بول دا میں تیرے نام آب 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 اگلے دن میں کل اگلے دن بھوانے بھی یہ گل ہوئی اور پھر اگلے دن گجرالے بھی ہوئی اور انجل اگدا سمان تمہا لائک لائے آئین اور انہیں اس جملے دیتا ہی دا حق ادا کر دیتا ہے اسے میں ناقیہ جی ایران دیا بڑی ہیں تسری گلہ دے تعریفہ کر دیو تے سعودیہ دی بڑی مخالفت کر دیو میں کہا سعودیہ نال ساڈی کوئی اپنی مخالفت نہیں اگر سعودیہ سن چھوٹی چدے وے ایران ساڈے ایک امام ہے سعودیہ ساڈے چار امام ہے اور کھانا بولی آگر ملت کا نہ بول سکتے ہوگا ادا دا یہ ملتا ہے یہ تاہی دا دا یہ ملتا ہے ایران ساڈے ایک امام ہے سعودیہ ساڈے چار امام ہے اور پھر چار اماموں نے لو بڑی ہستی بینت محمد جڑی امام آتے بھی ہجتے رام حسن اسکریف فرمائے اس امام تو آدھے تے ہجتا سیدہ آس آدھے تے ہجتے امام رضا علیہ السلام دے بارگاہ چک بندرس کے مولب میں مقروض آن اتنے پیسے چاہ دے ہو کہ میرا کرز لے جاوے تمہشیہ ہوئے علیہ و علیہ اللہ پڑھ رہا ہے امام فرمائے بس اللہ پیسے چاہا پیسے آگے امام اس نے ہاتھ نہیں لامن دیتا امام اس نے جھولی چاہا فرمائے گن اس گنے اور جتنا میرا کرزہ اتنی رقم ہے جلے بدار ہوکے شمان کے جب یہ ہے رجم سمال لے اس نے پیاد ہے ہون جی کلمہ پڑھاو علیہ و علیہ و علیہ اللہ پڑھاو میں شیعہ ہو جاوے امام فرمائے چل میرا دردار چوبہ ہٹر جا اس نے کہتے شیعہ نہیں بنے دے امام فرمائے تری جرتی نہیں امام فرمائے پڑھاو علیہ و 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 علیہ حکومت ایران کس طرح مقروض ہے امام رضا علیہ السلام شاید بندی آکن بھئی کوئی جیڈے لوگ و خزانے چو پیسے پاوین دن بادشاہ دی ذریعہ تھی شاید ہو اتنے کہ جمع ہو گئن بھئی حکومت ایران قرضہ لیندی کہ امام دے ایک آنٹی چونے حکومتان دے ارباں کھرباں ڈالرز دکھاتے ہوں دے چندے نال پورے نہیں ہو سکتے پھر حکومت ایران کس طرح مقروض ہے امام رضا علیہ السلام دے سوال بے شک جی شاید چل رہی لیکن اس دی وجہ کیا ہے شاید کس چیز تے چل رہی دوہزار بارہ پھر ایران حرم دے طرف میں انہاں کچھ وزٹ کروایا امام رضا علیہ السلام دے انہاں ساتھ سے میں انہاں بھی کھائے شاید آج دے دن ورس دے گیا انہاں کہت ذاکر امام ہوتے آو تو انہاں امام دے جاگیر بھی کھائی جب انہاں پہلی گلدہ سیم ہے درین خربان کروں انہاں کہ ایران دے اندرے دوہزار بارہ دے گھر لے انہاں تا سولہ ہے پتہ نہیں کتنا اضافہ ہوگے اسے انہاں کہاں دو سو دے قریب ملن امام رضا دین آئے 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 وی لکھ دے قریب بندہ کم پیا کر دے نوکر امام رضا کاغذ تو لے کے ہوائی جہاز تاک بنا دے تیار ہو رہے ہیں میگا فیکٹریز وڈیاں ملا تری ہزار پاکستانی تو لے کے پجا لکھ تک ایک ایک بندہ تنخواہ پیال لیں دے مہانہ پوری دنیت مہنگے ترین انجینئرز نوکر امام رضا دیں بندہ بیٹھا ہوئے مجریس اتمہ امام رضا دے اختیار پڑھا تو زبان نہ ہلے ہوئی نہیں سکتا اے جاد رکھے آئے اوہ انجینئر انجینئر دنیت کام کارتا رہن سجامن تا پر گھنٹا ڈالر دے چو وصول کر دیں ڈالر دے چو پیسے لیں دن ایران نی کرن سیچ نہیں اتنے مہر انجینئر ہیں تے جا امام رضا دے حرم چو مین تے زبان دے جو دیاں سام کر اگر امام دے حرم چو مین بھئی ہاتھ مو گئی پچھلے دن زواری تے ہم تا میں اوہ کفشداری تے وجودی ہیں شاہ پریج میں دیتیاں تو اس بندے میں وجودی ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نارالے مدین نق و سیم عباس بتے یہ بندہ کون دے اس جودی ہیں آپ کے رکھی ہیں میں کہے صحیح میں نہیں جاند دا انہاں کے ایران دا وزیر خارج جائے ہائے 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 ربان دا کیڑا فیدہ جیڑی عزت رضا آج نہ بولے اور ابھی قرآن دا زینال قرآن دا زینال سہی ہسپتال دا حساب ہی کوئی نہیں امام میرے زہاد کتنے ہسپتال دیری فارمز دا حساب ہی کوئی نہیں جیڑا پورے ایران دے اندر دودھ محیہ ہوندے وہ امام میرے زہاد فارما دے بندے دو طرح رضویہ انہاں فیکٹرییاں رضویہ دےنا تو مشہور ہے بندے شفا سمجھ کے لیندے کوئی ملاوٹ ہوئی نہیں سکڑی تصور ہی نہیں سکولنہ دا حساب ہی کوئی نہیں جیڑی امام میرے زہاد قدی سوچیاں نے بچے ماں پہ جمع دن پلے نا رضا ہے ہائے 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 اتھے بول دو آکرا ہائے ہائے سکڑ کے پڑھیں دا امام میرے زہاد تاری تربیہت امام میرے زہاد کوئی ہوندے علم تقسیم ہوندہ امام رضا دے دروالی یہ تمہاں پہ پڑھیں دیں تو محلے سلام کوئی نہیں لیندہ بلدیں تو پورا پاکستان سلام کریں دیں ہائے 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 اجھے نو پہنچے مرضی یہ توالی بھائی شاہبان مارفد یاد رکھا اچھا ایران دے اندر امام رضا علیہ السلام اگر سان ملک اران پیار ہے تو امام رضا علیہ السلام دی وجہ شاہبان مارفد یاد رکھائے قریم اہل بیت مصوم ہے سلام اللہ علیہ السلام دی وجہ پیار کی میں کیتے ایرانی کوئی پانچ کلے دا ذمہ دارے یا پجا مربے دا ذمہ دارے سارا رقبہ امام رضا دے نہ کریں دے آپ رضا دے کمی بڑھ کے پیارا ہندے سوڑ سوڑ امام رضا دے سوڑ 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 آپ امام رضا دا مزیرہ بن کے پیار ہیں اچھا اگر ایرانیانو امامنا لتنا پیار ہے تو امامنا کتنا پیار ہے امامنا کتنا پیار ہے بے سک سہی نہیں رکھتے امامنا کتنا پیار ہے ایران دے اندر کچھ علاقے سے جتے زلزلے اندر زلزلے اندر لوگ امارتا ملبتا لے آکے مروین دیں امام رضا علیہ السلام نے ایک انجینئر نوالا میں خواب اچھ فرمایا میری فلان فیکٹری دے اندر ایس کی سمجھ ایٹ تیار کر دیو ویچھ فارمولہ شامل کر دیو ایٹ تیار کر کے مارکیٹ چھدھی کمت فروخت کر دیو امام فرمایا نال میری طرف اعلان کر دیو تو انہا امام رضا پیادے انہا اتنا چار منزلہ مارت بنا کے میرا شیعہ دھیاں پترانہ تلے سکھنال سمپوے زلزلہ آوے امارت دھوے میری شیعہ دی ہٹی ترور جاوے وات میں رضا کیوں ہاں امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام اے سن 2010 جی لاہور سٹی ٹرانسپورٹ سروس بس ہم انگوائیں گا بجاب گوہرڈن نے وہ بکار خان رضا دیاں بڑھیں گے پنجاب یونیورسٹی جی لاہور مین گے اس ساری آرائش امام رضا علیہ نوکرہ نے کی سونے دا دروازے سونے دا محل مومن آکھر مولا بڑا امیر ہیں زری جو رضا علیہ جیڑا امیرہ بہن تا رول کے مار گئی مرحبا تیری انتظار ختم ہوگی جیڑا امیرہ بہن تا رول کے مار گئی امیرہ درہین قربان کرام امیرہ بہن تا رول کے مار گئی امیرہ بہن تا رول کے مار گئی میرے بہن تا رول کے مار گئی جیسے جو پار لگنا ہوں دے نہ دو دینہ دن در جتھے میں مولا دے غربت پڑیے نہ میں پوری پڑ سکے آنے جنازہ ڈھار سکے نہیں اللہ تیرے ذہن جاں مل جا رہے کسمت موسا اے خاظن ہاں ہر بندہ سمجھے ہر پردہ ڈھار سمجھے ایک وسیم باز پڑھا نہ لائے ہیک میں سونا نہ لائے ہیک غریب دہ جنازہ کسمت رضا دہ جنازہ دی مہیت سونا نہیں لگتا جسے رومان آلی بھین نہ ہوئے مرحبا مرحبا جسے رومان آلی دھی نہ ہوئے ظاہری دنیاوی دولت دے لحاظنال کڑا سب تو امیر امام ہیں امیر امام اس دنام موسیقہ زم ظاہری دنیاوی دولت دے لحاظنال کڑا سب تو امیر امام ہیں اس دنام موسیقہ خاظم ہے میں امارت دا نہ آچائے بزرگان دی ہائے نکل گئی بسم اللہ کرام میں بیدہ پیاں ہارا کھوستان دی تیاری کر رہی ہے کجھے کھوست پیین میں دا امیر موسیقہ خاظم دوسری روم دے ہو جقیناً میرے اہل سنت پھر آب ہی مجلس جج بیٹھے میں دا سائے روم دے کیوں ہیں جیڑا ایڈا امیر آنا اس دا میت بھی مزدور آن چاہے سبحان اللہ جھائے نکل اس دا جنازہ بھی مزدور آن چاہے اور امام رضا علیہ السلام غریب توس غریب الغربا جتاں مامون نے سپاہی بھیجے جو امام رضا ولیہت بنا پھلے ہو میرا خط دے ہوئے ہیں انہا کے بڑی بے حرمتی نال بڑی بے حرمتی نال نہ ہوئے نہ میری اب کام نہ میری روایت بڑی ہوئے آ بڑی بے حرمتی نال انہا دستک دیتی امام رضا دے ہوئے بڑی بے حرمتی نال میں اشارہ کی بھلا انہیں جن سمجھ آگئی ہے امام رضا دروازے تھیا ہے آدھن خورسان مجھنے رضا فرمائے اپنی مرزی نال جتواڑی مرزی نال او بندہ کیوں بیٹھے غریب دے جنازے دے انتظار جس رشگل دی سمجھ نہ ہوئے جدا کہ اپنی مرزی نال جتواڑی مرزی نال اگزال مقامت کے پیاد ہے جیڑا چھاوین دوریا او اپنی مرزی نال دوریا تھوڑا آواز بھی بدہ دے مالک پریزن کی درات فرمائے جیڑا چھاوین دوریا وہ اپنی مرزی نال دوریا امام فرمائے دن تھوڑا انتظار کرو میں مال ملا ہوں بہنہ دا سلام کرام امام آئے انتہا پڑھنے اپنے حجرچ بیٹھیا اللہ دی عبادت کر دی امام فرمائے بہنہ رضا دا آخری سلام انہیں دور ہو گیا رضا دیں پڑھنا اٹھ دیا باندیاں دھاندیاں روندیاں بیراد پولا جاں امام وسلمہ امہ احمد قدمت اطلاق پیادن امہ رضا دا آخری سلام ہو گیا جس مہا دا رضا دیا کتر آخری سلام ہو گیا سمجھو جا جملے نہ سمجھو اس رمے حسوس کرو شہادت رضا دوں امہ آخری سلام ہو گیا بیراما پیادن کناتہ لواو نانے دی کبرتائیں بیٹن پیادن میرے نالاو میں نانے دا سلام کردہ دادی دا پیدا کردہ نانے دی کبرتے آکے جیڑا امام میری رضا سلام کی تنا پہلے ہی بہنہ دے وال کھل گئے نہ سمجھو تے گل ہی نہیں سمجھو تے زندگی دے روانے جس ویڈے ویڈے ستارہ بہنہ دے وال کھل گئے ہو گیا بولو یار انصاف کرو جیڑے بذرگ بیٹھے ہو جیتے ستارہ بہنہ پہ یا رو دی ہو گیا رضا دے وینڈ سناوا نانے دی کبرتے ہاتھ راکے پیاد نانا مجاور دا آخری سلام بلاو یار بلاو یار نانا میری مرضی آ تیری کبرت رما میں بس پیزہ کرا نہ کرا شاء اللہ پڑے گی سگم میں جھائے نہ کرو نانا میری مرضی آ تیری کبرت رما تیری کبرتے تراغ روشن کرا نانا کبرتے نہیں راند دے نانا میرے ویران دی پارت ہو کافی دیر نانے نالگلہ کریں جنت البقیہ آئے انہیں بہنہ دے رہے لے امام رضا علیہ السلام جدو کبر بطول تے آمیر آنا تو امام جدا سلام پڑھ دے ہیں ازن دخول پڑھ دے ہیں جنت البقیہ سننواستے مدینہ لے لوگ انتظار کر دے ہیں سارا سارا دن امام رضا مغربہ سلام کرنے دادی دی کبرتے سلام کرنے لے رضا ہوئے کبر بطول دی ہوئے بولو بھئی رضا آلے میں آلے محمد ہے وہاں بھئی وہاں اللہ تیری زندگی کرے جیتے آلے میں آلے محمد ہوئے لوگ انتظار کر دے ہیں یعنی امام ایسا سلام کر دے ہیں پکھئے نہ پرواز رکھوے گبر نبی جد آدھا دیا امام رضا ہونے سلام دی یعنی پہلے جدو آمیر آسلام کرنا میری تقیہ اممہ میری نقیہ اممہ میری راضیہ و مرضیہ اممہ میری زاہدہ اممہ میری مجاہدہ اممہ میری راشدہ اممہ آج رضا ہی ہو جا سلام کیتا ہے قبر زہرادی حل گئی ہے جنہیں مادمی جوان بیٹھو پہلا سلام کر کے پیاد ہے ہائیو میری زخمی اممہ بلا ہوئی بلا ہوئی میں بسم اللہ قرآن قبر چو آواز ہے بطول دا رضا آج اوپڑے سلام ہاں اممہ وطن پہ چھڑے نہ قبر چو بطول دا وین ہے اچھا رضا تو وطن پہ چھڑے نہ تو میں کوئی مدینے راڈ ہے کیونکہ اممہ دے حجت ہے نہ میری سین کوئی اممہ چل نہیں سکتی بی بی دے اممر کو علاوہ تو یہ وجہ ہے کہ ہر امم دے شہادت ملے جناب سیدہ موجود ہے بی بی فرما ہے میں کڑا بطن تے راڈ اممہ میری دینگن دے پارت ہو دادے حسن دے قبر چاک پہا دے میرا مسمون دادا میرا آخری سلام ہوگی قبر چو حسن میر دا مین ہے جملے بڑا رواہ آئی دے دن میں جناب کہنا آج میں آن کلتوں سے دادے حسن دے قبر تے متھا مان کر دادے نانا دادا تیری کس مچنگی ہے جدا تے نظار ملی ہے تیری زینب جائی بھین کھولا ہو بے سی آتے ہائے نہ نکلے رو کے پہ آدے جدا میں نظار مل سی میری قوم دے پہاڑا تو رول دی و دیو مرحبا مرحبا میرے مولا ہی نہ دی ہائے قبول فرما میں بھی اس میں لکھ رہا ہوں لکھ وری آکھا ہو گئی میرے ہشتے دی بات جدا میں نظار مل سی میری قوم دے پہاڑا تو لگ دی و دیو سی امام رضا علیہ السلام واپس اپنے سہنے چاہے بارہ سو دینار کوئی نہیں کر دا ہے گل نہ ضرور سن لو یہ تاریخی مضمون ہیں امام رضا علیہ السلام نے بارہ سو دینار پورے آل اچ تقسیم کی تھی بارہ سو دینار اگلا کم بڑا اکھا ہے جتے میں تاریخ نو خون رون دیاں لٹھا ہے اس دے تلے میں ان علماء دے نام لکھے پڑھیں جنہیں جملے پڑھن تو بات غس کر گئے جنہاں قید ہارے بعد پھر اس مطام تو گے کتاب لکھنی شروع کیتی ہے امام رضا بہنن پہ دے مسلح لے آؤ مسلح آگیا اے پردے دار ماما بہنہ دینیاں دے ونڈے دے جملے امام رضا ستانہ بہنہ کھلوتی ہے بہنہ دے عد وچکار امام مسلح بچھایا مات مینہ لگا لیتے مسلح تے آپ اینج لیٹ گئیں جویں میت لیٹ دیں جھنگو ویتے ہائی دی آواز ناویتے رو کے پیادے ہیک ایک ویڑ تو غریب انہوں کھلو یا سید آدارہ رو کے پیادے تو اسی زمین ترمانہ لکھوئی نہ ہو سکتے مرحبا کوئی بہنہ دی ہائیو میرا امیر رضا پھر سید آدارہ بیٹو کوئیہ دی ہائیو میرا غریب والوطن رضا مرحبا 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 میرے مولینہ دی ہی قبول فرما میرا گریہ بلان دے تمہیں سوڑا جملہ کھنا چانا لیا قرآن میں حد رکھ دینا نہیں تمہیں اس امام دے غریب جنازے دی کسا میں جس دی آجوی روڑا لینا پھیڑے نہ ماہ علیہ قرآن میں ہاتھ رکھ دے نہ اتنی دیر تک رضا نہیں نکلے جتن تھیں سپائیاں دھرنو آگ نہیں لاد مرحبا مرحبا لگیوی آگیز بہنم پہ آدہا پھر آداز رسولہ مرحبا 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 کوئی ہیک آگ نہیں اس بیٹے میں لگی سپائیاں چوان پاس کو آگ لائیے امام رضا علیہ السلام دے گھر امام قرآن سان ہے بارہا دفائینا کوشش کیتی چراغی محمد بجاد پر جیند اللہ آپ زامنوے سان دوسو سو ترے ہجری آٹھ سو اٹھارہ اسوی زکاہ دا مہینہ زمورد پتھر دی بڑیو زہر منگوائی میں تسجم لیتے دیوارا ہل دی اینٹھی زمورد پتھر دی جڑی زہر نا وہ اس کے دے میں اس جگہ وین تشریح کر دے مہینہ اے اتنی صافت زہر آئی جڑی وسیعت موقع نہیں دی آئے 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 اے زہر میرے امام رضا علیہ اے زمورد پتھر نمار کے بڑیو یہ ظاہر آئی جڑیے بھی نہیں دستن دین دی بھئی صاحب تو آخر تے کھا دی کڑی شای آئے 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 جس نے پورے وجود ہی چھرات جاری ہوں دی میں کم گئے یہاں جڑی میں امام دی زہر دی اگلی کیفیت پڑی یہ نا ملن تو بہاد اس وجہ تو میرا جگر کم گئے اے زمورد پتھر دی زہر آئی اے اے مامون ایک زپائی اندھ روزی آج بھی اندھ مجود ہے اندھ یوں نسبت ہے جڑی رسول اللہ دی سلمان و ابو زرنال اے وقت شہادت مولا دے گولند اب سلط ہر بھی آئے اب سلط بار روایت بھی افغانستان دے امام رضا علیہ السلام دے سال مامون سا دے اندھر آئے مولا مامون دا پیغام آئے تو ان محلت بلا رہے امام کھڑے ہو بڑا درد اللہ جمل آسمان علیہ پاس مو کر کہ امام فرمین دے اس نوع کھ میں آرہے پیغام ہوئے امام سلط دے مولا اس جات آئیں جت امام رضا علیہ سلام دے زریعہ قدس جت قبر میرے امام امام رو رہے اب سلط دے مولا رون دے میں چند دے مہمان تُسا بڑا سوکہ سنے اب سلط دے موت دے دے مولا اس جات کیوں لائے امام فرمین جدا میں ظاہر مل جاوے میرا جنازہ میرا پتر جواد آکے پڑھے سی جنازہ میں یوٹی گورنال سنو اس جملے میں امام بار گائی نہ جھل دے پاکستان امام بیاد میرا میرا جنازہ چاہ اس جات لائے ریت پتھر برام دوسر پتھر پانی نظر آس پانی چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں نظر آس مولا فرمین جنہوں مچھلی بھی غائب ہو جاوے اپنیا پانی انگلہ پانی چرک اے دعا پڑھی پانی میں سوکوے سی کبر میں غریب دی بڑھ سی تیرے دھییاں دے پیکے بیٹھ اور سیدادے تک منت تلامی میری کبر بنا کے دھییاں نو آکھی ہے کے گوین دا چرے سیدادے میری لاش ترون آرین تک بھین سبحان اللہ لال مومن یار تیر رہائی تک آہ ہو جاو دی بیشماللہ تل چاہتا مہ حسین دن آز انہیں لکھ بیشماللہ کھا آپ یہ دھیاں ہوا کی ہے کہ میری کمبر تک کر سن امام رضا علیہ سلام ترون ترون دی جا دے پیار دے نبس اللہ دھر بھی اگر محل چوباب سی تے میرے چہرے تے ہوئے چادر سی تے ہوئے چادر پھر میرے نبس کلام نہیں پھر یہ سمجھی جو میں نظام زہر مل گئی زہر دا پک کر نہ ہوئی بعد میرے پیران پاس ہوئے کھی کوشش کریا ایک بندہ خوش کھلے کے نہ جا چادر چادر ہوئے بات میرے نلگل کر لہوئے چادر ہوئے تو بس زہر مل گئی اب سلط درویہ دے میں محل دے بار وی کون جو گئے امام در دے دے در دے دے گئے زالم زمور تو پتھر دے بڑی زہر انگور اچ ملائی بیچ آدھ کھا سیدہ دے نکھ آمی رو تندور آدھ ہی گدار کھا سیدہ دے بشم اللہ آدھ حسن دا ورسا رہا غریب رونا لے سیدہ دے بشم اللہ آدھ سجاد دا ورسا سیدہ دے یار مانے جس رونے ہیں اور ہاتھ رول گئی یہ مرحبا مرحبا جی نو کنا نال المومن بیتری اتگوا ہو جا بیزنگی تا کنا مطاف مالک حیات اللہ عالی دے ورسا دے ادادار ایک دان خاد زہر زم اور دی یو جی آج جن کو لگ دی گئی امام دی گر کبھی دا گی ادادار رو تور پی میرہ دو امام دال ماد کن وی سی داد جی تور ی دی نال گلیاں مدار تم کرنے بس اللہ تر دی دی جی رضا دی نگا پی تر داد شیرد چادر آدھ مین وسی یاد آگئی مولا فرمایا میرے نال گرل قریج میرے شیرد چادر ہوئے ان میں لکان شگ رضا دار آدھ یاد آیا مولا فرمایا چادر ہوئے میرے پیران ہوئے کھئے اپن سلط آدھ میری آدھ گئے یو میرہ مولا پیران ہوئے کھا اپن سلط آدھ یو جی زار آدھ جتھو قدم چیندہ تلیہ جرہ تڑھا دیا ایک کال برکی آلی بی بیا جریوال کھول گیا دی آج بھی نہ ہو نی ہا کربلا آئے کربلا آئے آئے میرا مولا آئے میرا بگباد جرم کہ دی مام بجلے دی مقان چھل میرا مولا میں لگ ہوئے یا کھا جی مل آف یا اگر برد آج کرو ازادار میں تاریخ دوین پڑھ دا اگلے دن لہور امام جنازہ پرامت کروین دیا میں جملہ کھیا ازادار امام بارگا دیا دیوارہ تے خون دیر آیا میرے بعد گالے میں دین بیٹھیا میرے پچھو نا میرا دام نبیاء اونا گیا وزی مباس تو نا لکا تو حق بیا پرد دس لہار کی یو جی سرگیتا میں آکیا کتاب چپڑی اے فکد پیرا چو رات نا ایر ازاد یا خان چو خون اے جوان او زہراد والے خلے اے او جیری بغ مرحبا مرحبا اپڑو تاریخ تپتا لگے جیری امام مرلان مرحبا امام بی اکھا چو خون ائی امام بی ورحمة سیدہ نا اپڑو آمام ا fullness معنی امام سننی بغ آمام مرحبا مرحبا شئور سیدہ مرحبا سیدہ جیو راحب مرحبenas شواست مسلط کھلو تے حقل مار گیا با سلطہ دے ہر سما جل دیا غریب پیا سڑے نہیں غریب دے نام سنگایا ہاتھ بان کیا دے پھانے تظہر میں لگے حبا مرحبا اگلے جملے بڑے اکھیں اللہ جانے برداز کی میں کرے سو الحمدللہ ملک وریہ کھا انہوں میرے مام دے شہادہ دویلہ قریب آیا موسم میں تغیانی ہے اوئی شیہ سنیاں تفان گھل گیا ہنیری کھل گئی دو میں صحابی گلیاں چکھرا لگ دے امام دے پیراتی آکے دھتھین سیادہ دے ہر سما میں نو غریب سمجھئے آ دے کنے مولے سیادہ دے آوائج بھیل کیوں لائیے ہت بار کیا دے مالا بارو تفان میں اتنا دور ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں پیاندہ رضا قمہ نے پاسے موکر کیا دے ہائیو میری رضی تھے مرحبا 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 ہسالے موتاغ رہوے نہیں ہوں گوئی تو وڑے مرسائب صدقات کیا میں لکھ بری آتھا اسے وینت غریب داتا بود برامت کروئے سا سیاں سنی جوان رو کیا دن مولا کہیں دے نال گلہ کرے میں سیادہ دے میری آو میری آنگلیاں جے درمیان ویکھو لیاں قرآن میں ہاتھ رکھ دےنا جیڑا منگلیاں جھدوے مٹی تے جھان پہنے رضا دے کے ڈٹھانے روگ یاد مالک بھی بھیے جیڑی بائے کے پہاڑ پھئسن دیئے مائی آجے دیا تلیاں چھو رات واندیئے جیڑی ہر قدم درے گیا دیئے کوئی ہوئے ہاں وادی آنکھیں ہاں میرے ویری ماں مرزانوں تیری بھین مسافرہ ہائے رلو آگئی ہے آجا ملکی راں شرط ماتم دا پرسا اے غریب دا جدادہ گئے پرانا دیا بند پیا پردہ ہائے مران دے میلے ہر قیدے آب ہندے میں سجا میں قریب جیند کولوار سا موجود ہو میرا او نونا دن میں جو نصیب سیت ماتم نہ پوچھا اچھی کیوں گا دے رونیا میں صدا قیمہ میں رضا تو ہوا او جیندہ گزری آگ کا تو یہ جیبیں ان دلاشتیں کہیں نہیں ماتا میرا راہ ماتا میرا راہ ماتا میرا راہ ماتا میرا راہ ندید کتنا کتنا دورے کتنا دورے کتنا دورے میں باغی ہے بھی راتو جانا بھیڑ کوئی نہ بچھے میں باغی ہے بھی راتو جانا بھیڑ کوئی نہ بچھے